بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی انتظار میں ہوں میرے گھر والے بھی انتظار میں ہیں کہ کب میرا بچہ جس کو آپ جانتے ہیں اتر مشتاگوانی شہید اتر مشتاگوانی کب باب میں مشتاگوانی بور رہا ہوں شاید آج آپ لوگوں کو یاد آیا ہوگا کہ میں نے سر نگر میں جو چلا چلا کر بولا تھا جو یہ میرے ساتھ ہوا ہے کل یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا تو جس کا ڈر تھا وہی ہوا ہے اور ان کو کرنا بھی ہوئی ہے اور میں نے اس ٹائم بھی آئی جی صاحب ال جی صاحب سے گزارش کی تھی کہ مجھے اب انصاب دلا دو کون صاحب پینسے مجھے نہیں چاہیے تھے مجھے کوئی ملازمت نہیں چاہیے تھے میں نے اس ٹائم بس اتنا ہی ریکویسٹ کیا تھا کہ مجھے میرے بچے کی ڈیڑھ باڑی مجھے واپس دے دی جائے جو آپ لوگوں نے سنمرگ میں دفنا دیا اور وہاں بھی جلد بازی میں وہ کبر اسی طرح ٹوٹی پوٹی رکھے تھی اور آج بھی ہمارے گھر میں جس طرح تیز دسمبر کو آپ لوگوں نے میرے بچے کو شہید کیا آج بھی اسی طرح ہمارے گھر میں موتم ہے جب بھی کوئی بچہ مرتا ہے تو ہمیں اپنا بچہ یاد آتا ہے لیکن آپ لوگ سمجھو گے نہیں میں نے اس ٹائم بھی بولا تھا کہ اس مظلوم کا ساتھ دے دو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا لیکن کسی نے میری آواز نہیں سنی اور اس ٹائم بھی آج جی ال جی صاحب نے بولا تھا کہ ہم انویسٹگیشن کریں گے اور میڈیا والوں سے بھی بولا تھا کہ ہم اس کو ثبوت دے دیں گے ساٹھ پرسنٹ ہم نے ڈاکی میں وہ جو ثبوت تھے ہم نے جمع کیا ہیں ابھی چالیس پرسنٹ باقی جو ثبوت ہیں ہم پندرہ دن کے اندر یا دس دن کے اندر اندر اس کے والدین کو دکھائیں گے کہ یہ آتاکواجی تھا یا نہیں تھا لیکن آپ لوگوں کو پتائیں یہ فیک انکاؤنٹر تھا جو ایچ ایم ٹی میں کیا گیا تھا اور میں نے اس ٹائم بھی چلا چلا کے بولا تھا کہ اس مظلوم کا ساتھ دے دو لیکن کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا اور آج بھی میں گزائرش آپ لوگوں سے کرتا ہوں خدا سے ڈھرو بس کل آپ لوگوں کو جواب دے ہونا ہے کل آپ لوگوں کو خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے کہ اس مظلوم کا ساتھ آپ نے دیا کہ نہیں دیا اور میں آج بھی انشاءاللہ انتظار میں ہوں کہ مجھے بھی میرا بچہ بچے کی ڈیڑھ باڑی واپس دے دی جائے گی وہ بھی آپ لوگوں کی وجہ سے کیونکہ جب آپ لوگ آواز اٹھاؤ گے تو بھی اتر مشتاق شہید اتر مشتاق کی ڈیڑھ باڑی واپس دے دی جائے گی میں آپ لوگوں سے پھر گزارش کرتا ہوں یہ جو کل سرنگر میں حیدر پورا میں ہوا تھا تین بے گناہوں کا قتل سیم اسی طرح میرے بچے کے ساتھ بھی فیک انکاؤنٹر کیا گیا تھا لیکن آپ لوگ شاید یہ درد محسوس نہیں کرو گے باقی مجھے آپ لوگوں سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے بس اگر آپ کچھ کر سکو تو مجھے میرے بچے کی ڈیڑھ باڑی واپس جلا دوں جو اپنے گاؤں میں میں نے قبر کھود رکھی ہیں میں نے اس ٹائم بھی آپ لوگوں سے بولا کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک یہ قبر کھلی رہے گی اور وہ اسی طرح کھلی ہیں جس طرح میں نے وہ کھود کے رکھی ہیں بس آپ لوگوں کو انصاف کرنا ہے باقی مجھے کسی سے کوئی شکوہ یا شکایت نہیں ہے باقی و سلام باقی مجھے کھولا